نمشکار دوستوں کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہتی اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے ویڈیو کے اندر دوستوں بات کریں گے بدوار 31 جولائی 2019 یعنی آج کے راجستان کے موسم کے بارے میں اور اس ویڈیو کے اندر دوستوں میں کوشش کروں گا آپ کو راجستان کے لگ بگ سبھی 33 جلوں کا جو موسم حال ہے وہ بتانے کی تو دوستوں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا تاکہ اگر آپ کے ایریا کے اندر بھی بارش کانوان آج لگایا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جو انفورمیشن ہے وہ مل پائے اور ساتھی ساتھ دوستوں اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ راجستان کے کونسی وہ دس ٹوپ سائٹس ہیں یا دس کونسی وہ دس جگہیں ہیں جہاں پر آج اچھی بارش ہو سکتی ہے تو ویڈیو کو بھائی پورا ضرور دیکھنا اور ساتھی کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتانا کہ آپ کس جلے سے بیلوگ کرتے ہیں تو چلیے راجستان کے میپ کے علم سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آج موسم جو ہے وہ راجستان کے ویبین جلوں کے اندر رہ سکتا ہے تو بھائی یہ ہے اپنے پاس راجستان کا میپ اور اس میپ کی ہیپ سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کن کن جلوں کے اندر آج جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے اور ایک چیز دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ لگ بگ چوبیس گھنٹے کے انتجار کے بعد میں یا چوبیس گھنٹے کے ویشرام کے بعد میں ایک بار پھر سے راجستان کے اندر جو مانسون ہے وہ ایکٹیو ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر بات کریں تو کافی جلوں کے اندر جو بارش ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے جو ہے وہ رک گئی تھی لیکن ابھی کچھ جلوں کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ بارش شروع ہوگی اور دھیرے دھیرے اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کی جو ماترہ ہے وہ یہاں پہ بڑھ سکتی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر دوستوں اگر بات کریں ہم گنگانگر جلے کی تو گنگانگر جلے کے اندر دوست دن کے سمیں بہت زیادہ بارش کی جو سنبھاونہ ہے وہ نہیں ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کم سے کم بہت زیادہ بارش کی سنبھاونہ نہیں ہے لیکن رات کے سمیں لگ بگ تین سے چار بجے جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے تو رات کے سمیں گنگانگر جلے کے اندر یہاں پہ بارش کا جو نمان ہے وہ لگایا گیا ہے یہی استیتی لگ بگ یہاں پہ جو ہے وہ ہنمانگر جلے کے اندر بھی دوستوں رہے سکتی ہے یعنی دن کے سمیں بارش کی سمباونا کافی کم ہے لیکن رات کے سمیں جو ہے وہ بارش اس جلے کے اندر یعنی ہنمانگر جلے کے اندر بھی ہو سکتی ہے لگ بگ چورو کے اندر بھی اسی طرح کا جو موسم حال ہے وہ رہنے والا ہے یعنی دن کے سمیں جو ہے وہ بادل ضرور چھاہ سکتے ہیں ایک دو استانوں کے پر حلکی بارش ہو سکتی ہے لیکن اچھی بارش کے لیے آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ رات تک کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اور کب تک کتنے بجے بارش ہو سکتی ہے اس کے بارے میں اگر بات کریں تو لگ بگ جو ہے وہ بارہ بجے کے بعد ہی جو ہے وہ بارش کا یہاں پہ انمان لگایا گیا ہے بات کریں دوستو اس کے بعد میں اگر ہم یہاں پہ سکر جلے کی تو سکر جلے کے اندر بھی آج جو بارش کا انمان ہے وہ لگایا گیا ہے اگر تلنا کریں گنگانگر ہنمانگڑ سے تو یہاں پہ جو ہے وہ سکر کے اندر کہیں نہ کہیں زیادہ بارش ہوگی چورو سے بھی اگر اپنے تلنا کرے تو یہاں سے بھی جو ہے وہ سیکر کے اندر زیادہ بارش ہو سکتی ہے اور پچھلے کافی سمئے کے اندر بات کریں تو اچھی بارش ہوئی بھی ہے سیکر کے اندر تو کچھ تانوں کے اوپر ضرور جو ہے وہ بھاری بارش آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہ بارش دن کے سمئے بھی یہاں پہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے لگ بگ دوپہر کے سمئے یا دوپہر کے بعد میں تو یہ جو ہے وہ انفورمیشن سیکر کے لیے نکل کر کے سامنے آ رہی ہے وہیں دوستوں یہاں پہ اگر ہم بات کریں اس کے بعد میں بیکا نیر جلے کی تو بیکا نیر جلے کے اندر بھی آج جو ہے وہ رات کے سمیں کچھ ستانوں کے پر جو ہے وہ ہلکی بارش ہو سکتی ہے بہت زیادہ بارش کی سنبھاونا بھی جو ہے وہ بیکا نیر جلے کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے آگے دوستوں اگنے جلے کے موسم کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم آپ کو بتا دوں کہ ڈیلی میں کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے ایک ویڈیو جلدی اپلوڈ کرنے کی صبح ہے تو اگر آپ کو یہ انفورمیشن جو میں دوں گا اس ویڈیو کے اندر وہ پسند آتی ہے تو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس کے بعد میں بیل آئیکن کو ضرور دوا دیجئے گا تاکہ اگر آپ راجستان کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو راجستان کے موسم کے بارے میں جو اپ ڈیٹس ہیں وہ ڈیلی جو ہے وہ پرابت ہوتی رہیں گی ایسا میرا جو ہے وہ پریاس رہے گا اس کے بعد میں دوستو یہاں پر اگر اگلے جلے کی بات کریں یہاں پر جیپور کی تو جیپور جلے کے اندر ایک بار پھر سے آج جو ہے وہ بارش کانمان موسم با کے دورہ لگایا گیا ہے تو یہاں پر جیپور واسیوں کے لیے جو ہے وہ یہ اپ ڈیٹ نکل کر کے سامنے آ رہا ہے وہیں دوستو بات کریں ناغور جلے کی تو ناغور جلے کے اندر بہت زیادہ بارش کانمان نہیں ہے لیکن ہلکی سے مدھیم بارش کچھ ستانوں کے پر جرور ہو سکتی ہے بہت زیادہ بارش ابھی جو ہے وہ ناغور کے اندر آج کم سے کم جو انمان ہے وہ نہیں لگایا گیا ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر بات کریں اگر ہم اجمیر جلے کی تو اجمیر جلے کے اندر آج جو ہے وہ اچھی بارش کانمان موسم با کے دورہ لگایا گیا ہے دن کے سمیں بھی کافی ستانوں کے اوپر یہاں پہ جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے کچھ ستانوں کے اوپر دوستوں بھاری بارش بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ اجمیر کے اندر رہتے ہیں تو نشیت روح سے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا سافدھان رہنے کی یہاں پر جرورت پڑ سکتی ہے اس کے بعد میں دوستوں یہاں پر اگر ہم بات کریں الور جلے کی تو الور جلے کے اندر بھی رات کے سمیں جو ہے وہ بارش کا انمان لگایا گیا ہے دن کے سمیں بہت زیادہ بارش یا اس طرح کی جو ہے وہ ستیتی اتپن ہونے کی جو سمباونہ ہے وہ کم ہے بادل چاہے رہ سکتے ہیں ایک دو ستانوں کے اوپر ہلکی فلکی بارش ہو سکتی ہے لیکن اچھی بارش کے لیے بھی جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا رات کے سمیں جو ہے وہ بارش یہاں پہ ہو سکتی ہے بھرتور اور دھولپور کے اندر بھی لگ بگ یہی ستیتی رہنے والی ہے یعنی دن کے سمیں جو ہے وہ امید کم ہے بارش کی رات کے سمیں جو ہے وہ ابھی امید بنی ہوئی ہے اس کے بعد میں دوستوں آپ کو ایک چیز ماہور بتا دوں کہ ابھی ایک دو دن کے اندر جو ہے وہ اور بھی زیادہ انٹینسٹی بارش کی بڑھ سکتی ہے اس طرح کا جو ہے وہ انمان موسم باہ کے دوارہ لگایا گیا ہے لگ بگ ایک دو تین چار تاریخ تک تو اس کے بارے میں بھی اپ ڈیٹس اگر آپ کو چاہیے تو آپ چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا اس کے بعد میں یہاں پر بات کریں اگر ہم کرولی جلے کی اور سوائی مادوپور جلے کی تو ان دونوں جلوں کے اندر بھی آج جو بارش کانمان ہے وہ یہاں پر لگایا گیا ہے کچھ ستانوں کے اوپر دوستوں بھاری بارش بھی ہو سکتی ہے اور یہی ستیتی لگ بگ ٹونک کے اندر بھی رہنے والی ہے ٹونک کے اندر بھی آج جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر یہاں پر اچھی بارش کانمان لگایا گیا ہے تو یہ خبر جو ہے وہ ٹونک کے جو بھائی ہیں ان کے لیے نکل کر کے سامنے آ رہی ہے وہیں دوستوں اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں خاص طور سے دکشنی اور دکشنی پوروی جلوں کی جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں بوندی کی کوٹا کی جھالاوار کی اور بارہ کی تو ان جلوں کے لیے موسم با کے دورہ جو ہے وہ الرٹ جاری کیا گیا ہے یعنی ان چاروں جلوں کے اندر چاہے آپ بوندی کی بات کریں کوٹا کی بات کریں جھالاوار کی بات کریں ان چاروں ہی جلوں کے اندر آج جو ہے وہ بھاری بھاری اس کچھ ستانوں کے اوپر دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اگر آپ کوٹا بھاری بھاری جھالاوار کے اندر رہتے ہیں تو نشط روپ سے آپ کو تھوڑا سا ساودھان رہنے کی یہاں پر یہاں پر جرورت ہے اس کے بعد میں دوستوں یہاں پر اگر ہم بات کریں چیتوڑگڑ جلے کی تو چیتوڑگڑ جلے کے اندر بھی آج کچھ ستانوں کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ اچھی بارش آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے یہی استیتی لگ بھگ جو ہے وہ بھلوارا کے اندر بھی رہنے والی ہے یعنی دوستوں آپ کہہ سکتے ہیں دکشنی پوروی جلوں کے اندر آج اچھی بارش جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر اگر دوستوں بات کریں راج سمند کی تو راج سمند کے اندر بھی کچھ حصوں کے اندر یہاں پر جو ہے وہ بھاری بارش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو راج سمند کے اندر رہتے ہیں اگر آپ تو آپ کو نشی طور پسے تھوڑا سا جرور جو ہے وہ سعودھان رہنے کی ضرورت ہے اس کے بعد میں دوستوں یہاں پر بات کریں اگر ادھے پور جلے کی ڈھنگر پور جلے کی اور بانسوڑا جلے کی تو تینوں ہی جلوں کے اندر آج اچھی خاصی بارش کا جو نمان ہے وہ موسم باہ کی دورہ لگایا گیا ہے تو ان جلوں کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے چاہیے آپ ادھے پور کی بات کریں ڈھنگر پور کی بات کریں یا بانسوڑا کی بات کریں اور خاص طور سے ڈھنگر پور بانسوڑا کے اندر پیچھلے کافی سمیسے جو ہے وہ تیج بارش ہو رہی ہے تو اس وجہ سے کچھ ستانوں کی اوپر یہاں پہ جو ہے وہ بارڈ جیسی حالات بھی بن سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بھی ساودھان رہنے کی جو ہدایت ہے وہ موسم باہ کی دورہ دی گئی ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر اگر ہم بات کریں جودپور جلے کی تو جودپور جلے کے اندر بھی جو بارش کا نمان ہے وہ موسم باہ کی دورہ لگایا گیا ہے ہلکی سے مدھیم بارش جو ہے وہ یہاں پر ہو سکتی ہے تو نیشت روپ سے جودپور کے اندر بارش شروع ہوئی ہے آج پھر سے جو ہے وہ کافی ستانوں کے اوپر ہلکی سے مدھیم بارش کا نمان موسم باہ کی دورہ لگایا گیا ہے بادل سائے رینے کا نمان لگایا گیا ہے تو جن ستانوں کے اوپر اگر بارش نہیں بھی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی تاپمان کے اندر نیشت روپ سے کمی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے حالانکہ کچھ ستانوں کے اوپر جو ہے وہ اومس کا ماحول بھی یہاں پر بن سکتا ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر بات کریں پالی جلے کی تو پالی جلے کے اندر بھی آج ہلکی بارش کا نمان لگایا گیا ہے بہت زیادہ باری بارش نہیں ہوگی ہلکی سے مدھیم بارش کچھ ستانوں کے اوپر ہو سکتی ہے بات کریں دوستو سیروہی جلے کی تو سیروہی جلے کے اندر بھی آج کچھ ستانوں کے اوپر ہلکی سے مدھیم بارش کانومان موسم باہ کے دورہ لگایا گیا ہے اسی طرح کی استیتی لگ بگ جو ہے وہ جالور جلے کے اندر بھی رہنے والی ہے اس کے بعد میں یہاں پر دوستو اگر ہم بات کریں باڑ میر جلے کی تو باڑ میر جلے کے اندر کچھ ستانوں کے اوپر جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے سبھی ستانوں کے اوپر یہاں پر بارش کانومان نہیں ہے لگ بگ دوپہر یا دوپہر کے بعد میں لگ بگ تین چار بجے کے آس پاس کچھ ستانوں کے اوپر یہاں پر بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور ہلکی سے مدھیم بارش ہی ہوگی لگ بگ چالیس پرتیشت جو ہے وہ بارش کی سنبھاونہ یہاں پر جتائی گئی ہے تو سبھی ایریاز کے اندر تو نہیں لیکن ہاں موسم جو ہے وہ کچھ جرور صحیح رہے گا بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیمپریچر تو اب خیر نہیں بڑھیں گے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ کچھ ستانوں کے پر بارش بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسل میر جلے کی دوستوں بات کریں تو جیسل میر جلے کے اندر ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ راحت کی خبر موسم باب کے دوارہ نکل کر کے سامنے نہیں آ رہی ہے یعنی جیسل میر جلے کی دوستوں یہاں پر بات کریں تو بہت زیادہ یہاں پر بارش کی تو سنبھاونہ ہے وہ ابھی کم سے کم موسم باب کے دوارہ نہیں جتائی گئی ہے ابھی دوستوں بات کریں گے ٹوپ ٹین سائٹس کی جن کے اوپر یہاں پہ آج رازستان کے اندر بارش ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ ایریہ آتا ہے جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں جھلاوار کوٹا بوندی بارہ ان جلوں کے اندر اچھی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اجمیر کے اندر بھی آج اچھی بارش دیکھنے کو آپ کو مل سکتی ہے ڈنگرپور بانسوارہ ادیپور ان جلوں کے اندر جو ہے وہ آج اچھی بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے بھاری بارش بھی کچھ ستانوں کے پر ہو سکتی ہے راج سمند کے اندر چتوڑگر کے اندر آج جو ہے وہ اچھی بارش آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دکشنی اور دکشنی پوروی جو راجستان ہے وہاں پر آج جو ہے وہ کچھ ستانوں کے پر بھاری بارش کا انمان موسم با کے دوارہ لگایا گیا ہے تو دوستوں اگر آپ ان جلوں کے اندر رہتے ہیں تو نشی طروب سے آپ کو سافدہ رہنے کی ضرورت ہے امید کروں گا دوستوں کہ آپ کو یہ جو انفورمیشن دی گئی ہے یہ آپ کے لئے لابدائی قصید ہوگی اگر آپ کو انفورمیشن صحیح لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن کو ضرور دبانا اور اس کے اندر اول نوٹیفکیشن کو آپ ضرور اون کر دیجئے گا تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالتا ہوں تو اس کے تورنت بعد لگ بگ ایک منٹ کے بعد میں آپ کے پاس جو ہے وہ نوٹیفکیشن پہنچ جاتا ہے ایک منٹ سے پہلے ہی آپ کے پاس میں نوٹیفکیشن پہنچ جاتا ہے جس سے کہ آپ اس ویڈیو کو جو ہے وہ جلدی سے جلدی دیکھ پائیں اور ویڈیوز کا جو فائدہ ہے وہ اٹھا پائیں فلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبی بھائیوں کا بہت بہت دھنیواد